دوستو نولج میکس میں سواگت ہے آپ کا بہت ہی ایک سپیشل چیز کے بارے میں میں آج آپ سے بات کرنے والا ہوں کیونکہ لوگوں کا دھیان باغوانی کی طرف جا رہا ہے ہورٹی کلچر کی طرف جا رہا ہے مشرت کھیتی کی طرف جا رہا ہے جہاں پر فلوں کی کھیتی کے ساتھ دوسری کھیتی کی جاتی ہے یا فلوں کی کھیتی کو زیادہ توجہ دی جا رہی ہے ایسے میں اچھی کوالٹی کے آپ دیکھ سکتے ہو کی پکچر میں کیسے دیکھ رہا ہے اچھی کوالٹی کے فروٹ اگر آپ پیدا کرتے ہو جو بلکل صاف سترے ہوں جس کے اوپر داگ نہ ہو آپ نے زیادہ پیسٹی سائیڈ یوز کیا نہ ہو پکشی نے اس کو چونچ نہیں ماری ہو اس پر کوئی کسی ٹہنی کے آپ اس میں رگڑنے سے کوئی رگڑنا لگی ہو ایک دم صاف ہو آپ نے اس پر کوئی کیمیکل یوز نہیں کیا ہو اس طریقے کے فل جب آپ مارکٹ میں لے کے جاتے ہیں تو ان کا ریٹ ہر باقی فلوں سے الگ ہوتا ہے اور بہت بار تو میں آپ کو ایکزامپل دے سکتا ہوں کہ آپ کو مارکٹ میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی جو ٹریڈرز ہیں جو وینڈرز ہیں وہ خود آپ کے پاس پہنچتے ہیں لیکن آپ کی کوالٹی ہے جو وہ بہت بہترین ہونی چاہیے ایسے میں وہ کوالٹی بہترین کیسے کرتے ہیں کیسے یہ لوگ اتنے پیسے کماتے ہیں فروٹنگ سے باغوانی سے فروٹ کا بجنس کرنے سے اس میں بہت میند جاتی ہے پیچھے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں اس میں سے ایک بہت امپورٹنٹ کام ہے بیگنگ فروٹ کی بیگنگ بیگنگ کیسے کرتے ہیں کیسے فروٹ کو بیگ لگاتے ہیں اور اس کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو جانکاری دے رہا ہوں اگر آپ باغوانی کے شوقین ہیں باغ کرنا چاہتے ہیں تو بیگنگ کر کے دیکھئے آپ کی جو فصل ہے آپ کے جو فروٹ ہیں ہر کسی سے الگ دیکھیں گے اور آپ بھی دیکھ کر ان کو بہت خوش ہو جائیں گے تو بیگنگ ہوتی کیسے ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے پہلے تو یہ فروٹ سے آپ کو ڈی بیگنگ کر کے دکھا رہے ہیں کیسے اس امرود کو ایک بیگ لگایا گیا تھا اور اس امرود پر آپ دیکھ سکتے ہو کوئی داگ نہیں اس پر کہیں بھی کوئی داگ نہیں ہے نہ اس پر کوئی کسی نے پکسی نے چونچ ماری ہے نہ کوئی رگڑ ہے ایک ڈم ساف سترا میں اگر آپ سے بات کروں تو فل سنڈکشن یا جو بیگنگ ہم جس کو کہتے ہیں اس کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں بیگ جو آپ کا فل ہے اس کو کیڑے مکونوں سے بچاتا ہے جو اس کی ٹینی ہے پیڑ کی اس کی رگڑ سے بچاتا ہے پکشیوں کے کٹنے سے بچاتا ہے بارش میں فل خراب نہیں ہوتے ہوا چلنے سے آپس میں رگڑتے نہیں ہیں دوپ زیادہ لگنے سے خراب نہیں ہوتے ہیں کیونکہ شنشائن کا ڈائریکٹ ایکسپوزر نہیں رہتا ہے اور پیپر فروٹ جو بیگ ہے وہ اس کو جو فل ہے اس کو ایک برائٹ کلر دیتا ہے بہت بڑیا کلر دیتا ہے اس میں شگر کی ماترہ بڑھا دیتا ہے کیونکہ اس کو پروٹیکٹ کر کے رکھتا ہے ایک دم مطلب بلکل اس کو رکشا کر کے رکھتا ہے جلدی پکتے ہیں اس کی مچورٹی کو پروٹ کرتا ہے اور اس کا ویٹ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے جس سے آپ کی انکم بڑھتی ہے جو بیگ جب پروٹیکشن بیگ جس کو آپ کہتے ہیں یہ بہت سارے کوالٹی میں آتا ہے پلاسٹک کا تھیلا بھی ہوتا ہے یہ پلاسٹک پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں بائیو ڈگریڈیبل ہے معاشر پروف ہے ایکو فرینڈلی ہے اس کو ایسے مجھ سوچے گا پلاسٹک 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 ہو جائے گا یہ بائیو ڈگریڈیبل ہے پیسٹی سائٹ جب آپ سپری کرتے ہو اس کے اوپر تو فروٹ پہ اس کا اثر نہیں ہوتا ہے فروٹ ٹھیک رہتا ہے باقی چیزیں اس میں کیڈیم اکوڈ اگر آپ ختم ہو جاتے ہیں تو فروٹ کی کوالٹی اپنے آپ بڑھ جاتی ہے اور اس پہ کیمیکل جو ریمینز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں گرین انوائمنٹ پروٹیکشن ہے نشما کوئی پولیشن نہیں ہوتا ہے میں نے آپ کو بتا ہے ایکو فرینڈلی ہے تو دوستو کس کس فل پہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو جنرلی لگ بگ ہر فل پہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو جس پہ آپ بن سکتا ہے کچھ اگزامپل ہیں جیسے امرود ہے اور آڈو ہے ڈریگن فروٹ ہے انار ہے سنترہ ہے کسٹڈ ایپر ہے جس کو سکتہ فل بھی کہتے ہیں انگور ہیں آم ہیں آم کے لئے بلکل الگ طریقے سے ایک آتا ہے لیچی ہے سیب ہے یا ایسا اور کوئی فروٹ جو آپ کو لگتا ہے جس جو جس کو باندھا جا سکتا ہے اس پہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو اور اس کی جو استعمال کرنے کے بعد اس کی جو کوالٹی نکل کے آئے گی وہ مارکٹ میں آپ کی ایک دم باقی سب سے الگ رہے گی یہ بیکنگ کا ایک اور اتارن ہے جہاں پر انار کو بیک دیا گیا ہے اس کے اندر سے آپ دیکھیں گے کہ فروٹ کی کوالٹی کتنی بڑھیا نکل رہی ہے ایک دم صاف سترا کہیں ایک آپ کو چطکا بھی اس پہ دکھائی نہیں لے گا کہیں ایک سپورٹ بھی دکھائی نہیں لے گا سپورٹلیس پروٹ ہے یہ یہ ایکسپورٹ کواالٹی ہے ایک سپورٹ میں اس کے بہت دام ملتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ خریدنا ہے آپ اس کو مگانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو کونٹیکٹ ڈیٹیل دے رہا ہوں یہاں سے بھی لے سکتے ہیں یہ جروری نہیں ہے آپ یہاں سے لے یہاں سے بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو کہیں اچھی کواالٹی کا نہیں مل رہا ہے تو آپ دیان ایگری ٹیک سے آپ اس کو لے سکتے ہیں ناسک میں ایک کمپنی ہے اس کا ایڈرس ہے 6 ویدھی پارک رویوار کرانجا تیلگلی شالیمار ناسک اور ای میل ہے اس کا دیوان ایگری ٹیک ایٹ جی میل ڈاٹ کام دو نمبر بھی ہیں 9850882355 یا پھر لینڈ لائن نمبر ہے 0253 2310755 اس پہ آپ سمپرک کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں کوئی بھی جان کر لے سکتے ہیں knowledge max کا reference دیں گے تو آپ کو discount بھی ملے گا thank you very much یہ ایک detail تھی آپ کو definitely پسند آئی ہوگی subscribe knowledge max stay connected جہن